اسلام علیکم اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ even function کیا ہوتا ہے اور odd function کیا ہوتا ہے اور میں example کے ذریعے آپ کو اس کی definition completely سمجھاؤں گا تو سب سے پہلے دیکھتے ہم کہ even function کیا ہوتا ہے the function f of x is called even function if f of minus x is equal to f of x یعنی کہ اگر کسی function میں x کی جگہ ہم minus x کو replace کر دیں تو ہمارے پاس again اگر وہی function آ جائے تو ہم اس function کو کہتے ہیں even function graphically اس کو کیسے represent کیا جاتا ہے یا graphically even function کیسا function ہوتا ہے graphically the function is even if its graph is symmetric about y axis یہ چیز میں یہ graphically میں next بعد میں سمجھاتا ہوں پہلے ہم یہ والی definition دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی function کسی function میں x کی جگہ ہم minus x replace کر دیں تو ہمارے پاس اگر وہی function دوبارہ آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں even function for example cause x, x square, mark of x وغیرہ وغیرہ یہ سارے function even function ہوتے ہیں کیوں کیونکہ اگر ہم cause x میں minus x replace کریں x کی جگہ ہم minus x replace کریں تو ہمارے پاس again cause of x آ جاتا ہے کیونکہ جو cause function ہوتا ہے اس میں minus کا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس میں minus کر دیں تو وہ پھر دوبارہ plus میں change ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس again f of x f of x یعنی cause of x مل گیا تو اس کو ہم کہیں گے even function ہے اب یہ دیکھیں x square جو ہے x square کی جگہ ہم x کی جگہ ہم minus x replace کریں تو اس کا x square لیں تو پھر again x square ہمیں مل جاتا ہے یعنی f of x x square تھا اس میں ہم نے replace کیا minus x ہمیں again x square مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ f of x is equal to x square ایک even function ہے اسی طرح mod of x mod of x میں minus x replace کریں تو ہمارے پاس again mod of x مل جاتا ہے کیونکہ جو mod ہوتا ہے وہ minus جو ہوتا ہے اس کو plus کر دیتا ہے تو again ہمیں mod of x مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تمام function ہے so the above functions satisfy the definition of even function therefore all the above functions are even functions ٹھیک ہے graphically ہم even function کو کیسے represent کرتے ہیں ہم next slide میں دیکھتے ہیں اچھا دیکھیں کیونکہ ہم نے definition میں پڑھا ہے کہ graphically the function is even if its graph is symmetric about y axis symmetry کا کیا مطلب ہے symmetry کا مطلب ہے کہ اگر ایک side میں graph جس طرح کا ہو y axis کے opposite side میں اسی طرح کا graph ہو تو اس کو کہتے ہیں ہم symmetric about y axis جیسے graph of x mod x mod کا graph کیا ہے minus 1 سے لے کر 1 تک یعنی x کی جو values ہیں وہ x axis پہ اوپر ہوتی ہیں اور y کی جو value ہیں وہ y axis کے سامنے ہوتی ہیں یا اوپر ہوتی ہیں تو اب دیکھیں minus 1 سے لے کر 1 تک جو اس کا graph ہے اس میں دیکھیں y axis کے right side میں دیکھیں اور y axis کے left side میں دیکھیں اب دیکھیں جس طرح کا graph ادھر ہے اس کے opposite میں اسی طرح کا graph ادھر ہے لیکن reflect ہو گیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو graph ہے symmetric about y axis ہے ایک اور example دیکھتے ہیں اب دیکھیں x square کا graph ہے minus 1 سے لے کر 1 تک minus 1 سے لے کر 1 تک ہم نے یہ graph ڈرا کیا ہوئے اب اس میں بھی دیکھیں جس طرح کا graph ادھر ہے یعنی ادھر سے لے کر origin تک جو graph یہ والا ہے same اسی طرح کا graph ادھر ہے لیکن وہ reflect ہوا ہوا ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ graph جو ہے y axis کے symmetric ہے y about this graph is symmetric about y axis یعنی جس طرح کا graph ادھر ہے اگر ہم یہاں درمیان میں آئینہ رکھ دیں تو ادھر سے اس طرح کا graph نظر آئے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو graph ہے symmetric about y axis ہے تو ہم نے definition میں بھی دیکھا کہ جو graph symmetric about y axis ہوتا ہے وہ even function ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم x square کو minus x minus سے multiply کر دیں تو مارے پاس جو next graph آتا ہے وہ reflect ہو جاتا ہے opposite to this یعنی اب ہم نے graph of minus x square یہ draw کیا ہوا ہے minus 1 سے لے کر 1 تک جو ہم نے x minus x square کا graph draw کیا ہوا ہے جو یہ ہے اب یہ graph بھی دیکھیں یہ graph بھی جو y axis ہے اس کے right side میں جیسا graph ہے اسی طرح کا graph ادھر بھی ہے opposite اس کا مطلب ہے یہ جو graph ہے symmetric ہے about y axis یعنی y axis کے opposite میں same ہے symmetric کا مطلب ہے same ہے لیکن opposite ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک even function کی example اب ہم دیکھتے ہیں odd function کیا ہوتا ہے the function f of x is called odd function if f of minus x is equal to minus f of x یعنی اگر x کی جگہ ہم minus x کو replace کریں تو ہمارے پاس minus f of x answer ملتا ہے تو اس function کو ہم کہتے ہیں odd function ہے لیکن graphically the function is odd if its graph is symmetric about origin یہ بھی میں بعد میں بتاتا ہوں the function is odd function کی example the function sine of x x cube etc are odd functions because اگر ہم sine of x میں x کی جگہ ہم minus x replace کرتے ہیں تو ہمارے پاس minus sine x آتا ہے یعنی ہمارے پاس f of x sine x تھا اور ہمارے پاس minus sine x آیا ہے اس کا مطلب ہے minus اور sine of x کی جگہ f of x لکھ دیں گے یعنی کہ ہم نے f of minus x put کیا اور ہمارے پاس answer میں minus f of x مل گیا اسی طرح minus x cube کریں گے تو minus x کی جگہ minus x رکھیں گے اس function میں x cube میں تو ہمارے پاس again minus f of x ملتا ہے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ جو دو function ہیں یہ odd function ہیں کیونکہ یہ اس definition کو satisfy کر رہے ہیں اب graphical کیا odd function کیسا behavior کرتا ہے آپ دیکھیں f of x is the function f of x is equal to x cube when x is between minus 2 and 2 is even or odd ہم کہیں گے ہم ویسے تو x cube جو ہے یہ odd function ہوتا ہے ہم graphical اس کو دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کا graph یہ ہے minus 2 سے لے کر 2 تک میں نے اس کا graph ڈرا کیا ہوا ہے یہ x sorry یہ جو x cube کا graph ہے minus 2 سے لے کر 2 تک اب اس میں دیکھیں graph جو ہے اس میں y axis کے opposite تو نہیں ہے نہیں ہے کیونکہ جیسا graph either ہے ویسا either تو نہیں ہے ٹھیک ہے اب جیسا graph either ہے لیکن ویسا either بھی ہے ٹھیک ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ symmetric ہے about origin یعنی جیسا graph either ہے یہ جو graph ہے سارا یہاں سے لے کر origin تک یہ جو graph ہے اسی طرح کا graph either بھی ہے opposite اس کا مطلب ہے یہ جو origin کے par side bar اسی طرح کا graph ہے تو اس کو کہتے ہیں symmetric about origin ٹھیک ہے تو اگر graph symmetric about origin ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں جس function کا graph ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں odd function ٹھیک ہے اب ہم again minus x cube minus multiply کریں تو ہمارے پاس ایک اور function بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ جس طرح کا graph ادھر ہے اس طرح کا ادھر تو نہیں ہے اگر اس طرح کا graph ادھر ہے اس طرح کا ادھر بھی ہو تو اس کو ہم ادھر 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 اور اریجن کے اپوزٹ سائیڈ میں اسی طرح کا گراف ادھر ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں سیمیٹر آباؤٹ اوریجن ٹھیک ہے اب ایسا کوئی فنکشن ہو جس کا graph اس طرح کا ہو یعنی اپوزٹ ہو اوریجن کے اپوزٹ ہو سیم ہو سیمیٹر ہو تو اس فنکشن کو ہم کہتے ہیں آرڈ فنکشن لاسٹ اگزمپل دیکھیں اب دیکھیں میں بتا رہا تھا کہ ویسے اگر کوئی فنکشن پیس وائز فنکشن مل جائے ہمیں f x is equal to 1 minus 1 when x between minus 1 سے 0 x between 0 سے 1 اچھا minus 1 اب اس میں ہم کیسے minus x کی جگہ minus x put کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تو کام مشکل ہو گیا نا کیونکہ f x is equal 1 f minus x minus 1 ہے اب دیکھیں اگر ہم minus x کی جگہ ہم minus x put کرتے ہیں تو ہمیں پھر وہ چیز مل جاتی ہے لیکن یہ اگر اس function کا ہم graph draw کریں یعنی x minus 1 سے لے 0 تک یعنی x x x x x x x 0 تک اس function کا جو graph ہے وہ 1 ہے یعنی کہ یہ 1 ہے اور 0 سے لے کر 1 تک 0 سے لے کر 1 تک جو graph بن رہا ہے وہ minus 1 ہے minus 1 ادھر لکھا ادھر میں نے لکھا نہیں ہے لیکن یہاں پر 1 ہے یہاں پر minus 1 ہے تو دیکھیں یہ یہ function کا میں نے graph draw کر دیا اب دیکھیں یہ جو graph ہے جس طرح graph either ہے اس طرح graph either تو نہیں ہے یعنی y axis کے opposite side میں تو نہیں ہے لیکن جس طرح graph either ہے اس طرح graph either بھی ہے ٹھیک ہے تو اس function کو ہم کہتے ہیں odd function تو ادھر جو question لکھا ہے even or odd تو ہم کہیں گے کہ یہ جو graph ہے یہ ایک odd function کا graph odd function کا graph ہے کیونکہ یہ symmetric ہے about origin ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ even اور odd function کا جو difference ہے وہ graphically اور by definition بھی آپ کو سمجھا گیا ہوگا لیکن اگر اب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہے کوئی سمجھ نہیں آرہی تو نیچے comment میں یا description میں میرا email address ہے اس پر آپ email بھی کر کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں